اچھا جی کمپننٹس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا نیسٹیڈ کمپننٹ کیا ہوتے ہیں ایک کمپننٹ کے اندر اگر کمپننٹ کال کریں نیسٹیڈ کمپننٹ 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 اکراؤس دی پیجز بھی یوز ہو سکتے ہیں جتنی دفعہ چاہیں ان کو کال کیا جا سکتا ہے اور کمپننٹ کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں ہمیں وہ ہم نے کر لی لیکن جو کمپننٹ ہم نے بنائے ہیں وہ کمپننٹ کا کوئی میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ لی اس پوز یہ اگر میں نے کمپننٹ بنایا ہے کارڈ کا تو ادھر بھی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے اس کو دو دفعہ کال کیا ادھر بھی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے اگر اس کو میں تیسری دفعہ بھی کال کروں گا تو ادھر بھی ہیڈنگ ہی نظر آ رہی ہے لیکن لوجیکلی کمپننٹ ہم بنا تو رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو کنٹنٹ ہے اس کو بھی چینج کرنے کی فسیلٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو اگر پیج ون سے کال کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ کنٹنٹ نظر آئے اور پیج بی سے کال کر رہے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ کنٹنٹ نظر آئے تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ کام ہوگا تھرو پروپس پروپ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس کی مدد سے پیرنٹ کمپننٹ سے یا پیج سے جدھر بھی کمپننٹ کول کیا جاتا ہے وہاں سے کمپننٹ کو کوئی ڈیٹا ہم سینڈ کر سکتے ہیں وہ ڈیٹا کمپننٹ ایز اپ پروپ ریسیب کر کے یوز کر سکتا ہے اس کو جہاں پہ بھی کرنا ہے صحیح ہے تو لیس پوز یہ کام ہم کریں کہ کیسے وہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیس پوز ہم نے بٹن کا کمپننٹ بنایا تھا وہ یہاں پہ سیمپلی سممیٹ لکھا ہوا ہے ابھی ہم نے اس کو مین پیج پہ کول کیا تھا تو یہاں پہ سممیٹ آ رہا ہے لکھا ہوا اگر ہم اس کو سرسیس پیج پہ کول کرتے ہیں صحیح ہے میپی کارڈ کو ختم کر کے جس کمپننٹ کو کول کر لیتے ہیں یہاں پہ بٹن والے تو ہمیں وہاں پہ بٹن جو ہے وہ سممیٹ کا نظر آ رہا ہے صحیح ہے اسی طرح ہم جو ہے وہ یہ سممیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی اور پیج بناتے ہیں تو اس پہ بھی ہم بٹن لگائیں گے تو بٹن کا کمپننٹ ریوزیبل ہو سکتا ہے صحیح ہے اب یہ جو بٹن کا کمپننٹ ہم نے ریوزیبل کیا ہے صحیح ہے سرسیس پیج پہ بھی اگر دیکھیں تو اس پہ سممیٹ ہی لکھا ہوا ہے اور اگر ہم میں بھی مین پیج پہ دیکھیں تو ادھر بھی اس کا نام سممیٹ ہی ہے صحیح ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کمپننٹ کو کول کروں مین پیج سے تو اس کا ٹیکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو اس کا جو ٹائٹل جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو اور اگر میں اس کو کسی دوسری پیج سے کول کروں تو اس کا کونٹنٹ ڈیفرنٹ ہو تو یہ کرنے کے لیے مجھے اس کمپننٹ کو ڈیٹا سینڈ کرنا پڑے گا جسنا ہم ایک فنکشن کو آرگومنٹ سینڈ کرتے ہیں نا اور فنکشن پیرامیٹر کرتے ہیں اسی کونٹیکٹ سے پیرامیٹر کی طرح آرگومنٹ کی طرح کا ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اور وہ کمپننٹ دوسرے انڈ سے پروپ ریسیو کرے گا صحیح ہے یہ چیز کیسے ہم ڈیٹا کیسے سینڈ کریں گے وہ آپ لوگ دیکھئے گا یہ ڈیٹا میشہ پیرنٹ ٹو چائلڈ میں جائے گا پیرنٹ ٹو چائلڈ مطلب دیکھو نا جس میں پیرینٹ کر سکتا ہے ہم نے بٹن اس کا چائلڈ ہے parent نہیں اس کا چائلڈ اس کے گئے ہم AbiG کو ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے ہم نے بٹن کوئی ir swear component سب ک کمپننٹ کیا ہکے تو ابڈ بھی اپنے چائلڈ کمپننٹ کو ڈیٹا سینڈ کرسکتا ہے جہاں پی Garrett کو کول کیا جا رہا ہے وہاں سے پاس کرسکتے ہیں یہ ایسی ہے جہاں پہ ہم فنکشن کو کول کرتے ہیں وہاں سے ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں نا تو جدھر بھی کمپننٹ کو کول کہاں پہ کر رہے ہیں اس انداز میں جدھر بھی کمپننٹ کو ہم کول کر رہے ہیں وہاں سے ہم ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں اپنے نیسٹیڈ چائلڈ کو اچھا وہ کیسے کول کریں گے اور کیسے ڈیٹا پاس ہوگا ہم نے بٹن کا کمپننٹ یہاں پہ بنا لیا اب ہم ڈیٹا پاس کرنا ہے یعنی کہ پروپ پاس کرنا ہے تو وہ کیسے چلے گا میں یہاں پہ پروپ کا نام لکھوں گا کیسے جسے اٹریبیوٹ ہوتا ہے نا اس کا ویسا سنٹیکس ہوتا ہے میں بھی کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے میں نے ٹائٹر رکھ دیا اور ایک سے دیکھو پیرام ایک فنکشن کتنے پیرامیٹر ریسیو کر سکتا ہے انلیمٹیڈ ایک کمپننٹ کتنے پروپ ریسیو کرے گا انلیمٹیڈ آلموس پیرامیٹر اور پروپ کی سیم سیم ہیں اچھا ایک کم ایک فنکشن کس کس دائب کا دیٹر پیرامیٹر ریسی و کر سکتا ہے می�� بتیو تد zombie ریسیو کر ریسیو کرسکتا ہے نے ٹائپ سہئے تو یہ ہم پہ میٹر کرتا ہے ہم اس کو کس فنکشن کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ایک فنکشن کے جو پیرامیٹر ہیں ان کے جو نام ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں تو ایک جو پروپ ہے اس کے جو نام ہے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں لیمیٹیشن نہیں ہے تو ایکچلی فنکشن کیا پیرامیٹر کنسپٹ اور کمپوننٹ کا پروپ کنسپٹ is almost similar is almost same صحیح ہے بس ہم فنکشن کو کول کرتے ہیں اگر یہ بٹن فنکشن ہوتا تو میں اس کو کول کرتا ایسے ایسے ہی ہے نا میں اس کو ایسے کول کرتا اور اس کو میں پروپ کیسے پاس پیرامیٹر کیسے پاس کرتا کچھ بھی یہ سنٹیکس ہم نے سیکھا تھا اب چونکہ بٹن کو ہمیں ٹیک فارم میں کول کی ہے اس کو پیرامیٹر یا پروپ سینڈ کرنے کا سٹائل بھی بدل جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے آپ پیرامیٹر کا نام مین پروپ کا نام رکھیں گے ایکول ٹو کا سائن ڈالیں گے صحیحے پھر اس کی ویلیو دیفائن کریں گے ویلیو کین بھی اینی ٹھنگ لائک کچھ بھی رکھ سکتا ہوں سم میٹ اور کیا لائک لائیو صحیح سے آؤں گی یہ بات نہیں آرہی مجھے اچھا اپلائے ٹائٹل میں نے لگ دیا اپلائے صحیح ہے اب یہ والا سنٹیکس مجھے فولو کرنا ہے اس سنٹیکس میں کیا چیزیں ہیں اس میں تو سمپل ہی ہم بریکٹ میں ڈال دیتے تھے آرگومنٹ لیکن اس میں ہم کیسے ڈالیں گے ٹائٹل ایکول ٹو اپلائے ٹیکس لگ دیا اب میرے پاس یہاں پہ میں نے اس کو کیا پاس کیا ہے سٹرنگ پاس کیا ہے ایسی ہے نا اور یہ سٹرنگ کی جگہ پہ ہم بولین ویلیو بھی پاس کر سکتے ہیں ہم کوئی ارے بھی پاس کر سکتے ہیں یہ فنکشن بھی یا اس میں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم جب آرگومنٹ پاس کرتے تھے وہ آرگومنٹ کس گیج ریسیو ہوگا اس کی کوئی ہم رسٹکشن نہیں تھی ہمارے پاس لائک ہم نے ٹین پاس کی ہے تو جدھر فنکشن کی ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے وہاں پہ ہم اے میں ویلیو رسیو کر سکتے ہیں ٹائٹل میں ویلیو رسیو جو بھی چیز میں ہم ویلیو رسیو کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن پروپ کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا پروپ کے کیس میں کیا ہوتا ہے جس نام سے آپ سینڈ کرو گے نا ویلیو ٹیٹا اس نام سے آپ کو ملے گا تو آپ نے ٹائٹل کے نام سے سینڈ کی ہے تو آپ کو ملے گا بھی پروپ کس نام سے ٹائٹل کے نام سے ملے گا تو ایک ورڈو یہ کی کا نام ہو گیا پھر ایک ورڈو پھر آگے اس کی ویلیو ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو ایسٹی ایمل کے سینٹیکس میں دیکھیں نا اس کو دوسری چیز میں ہم ایٹریبیوٹ کا سینٹیکس بھی بول سکتے ہیں ایٹریبیوٹ کا سینٹیکس بھی کیا ہوتا ہے لائک ایک ایمج ڈیفائن اگر ہم کرتے ہیں اس کا سینٹیکس اور اس کا پروپ کو بھیجنے کا سینٹیکس is almost similar کہ ایٹریبیوٹ کی ایک ورڈو کا سائن ہوتا ہے انڈ اس کی ویلیو ہوتی ہے تو اس کی اندر بھی کنسپ تقریبا سیمیلر ہے کہ ٹائٹل ہے اٹریبیوٹ کا نام ایک ورڈو اٹریبیوٹ کی ویلیو ایٹریبیوٹ کی ویلیو صحیح ہے اب یہ تو ہو گیا کہ جدھر سے فانکشن کو کول کرتے ہیں وہاں سے ڈیٹا اس کو سینڈ کر دیا اب ڈیفنیلی جب فنکشن اس ڈیٹا کو ریسیو کرتا ہے تاکہ اس کو ڈیوز کر سکے تو وہ ہم اگر ہم نارمل فنکشن بناتے تو ہم یہاں پہ لکھتے میبی ٹائٹل تو اس میں آٹومیٹکلی وہ چیز ریسیو ہو جاتی ہے ایسی کہنا لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ ہمیں ایک ہی پیرامیٹر ملتا ہے that is called props صحیح ہے اب اس پروپ میں سے آپ نے جو پروپ گیٹ کرنی ہے صحیح ہے اس کا نام آپ نے رکھنا ہے یعنی کہ آپ کو ایک ابجیکٹ مل جائے گا پروپ کا اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جتنے آپ پروپ سینڈ کریں گے ایک دو دس بیس جتنے بھی ہوں گے صحیح ہے اب اس کو آپ نے گیٹ کرنے کے لیے یہاں میں میں کنسول لگا لیتا ہوں کنسول ڈور لوگ اور اس کے ساتھ میں کیا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ پروپ اور اس پروپ کو میں سب کو کنسول کرنے کے بجائے میں جس ٹائٹل کو کنسول کر لیتا ہوں ہم نے ادھر سے پروپ کا نام کیا رکھا تھا ٹائٹل اور ادھر سے ہمیں ملے گا بھی کیا ٹائٹل اگر میں ادھر سے نام اس کا رکھ دوں میں بھی ادھر سے نام اس کا رکھ دوں اے بی سی لیتس پوز تو ہمیں کمپننٹ میں کیا ملے گا پھر جا کے پروپ میں اگر مجھے اس کو کنسول کرنا ہے تو پروپ سٹور اے بی سی جس نام سے سینڈ کریں گے اسی نام سے آپ کو ملے گا صحیح ہے تو ہم نے کس نام سے سینڈ کی ہے اے بی سی اس کو میں بڑھا ٹائٹل کر دیتا ہوں اب ہمیں ملے گا بھی کس نام سے ٹائٹل کے نام سے ٹھیک ہے اور اب یہ میں نے یہاں پہ کنسول لگا دیا تو اگر ہم پیج کو ریفریش کرتے ہیں ٹائٹل پہ آئے گا نا تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اپلائے صحیح ہے جو پروپ میں نے سینڈ کی تھی وہ پروپ مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے صحیح ہے اب یہ ہے کہ اگر میں نے یہ والی پروپ سمیٹ کی پروپ میں نے کہاں سے سینڈ کی ہے بھلا مین ہوم پیج سے سینڈ کی ہے ٹائٹل اگر اسی بٹن کو میں نے دوسرے پیج میں بھی یوز کیا ہے اب وہاں سے ہم کوئی پروپ پیج نہیں رہے تو وہ پروپ ہمیں کس طرح ملے گی دیکھو ایک کمپنٹ کو آپ نے ایک پیج میں کال کیا یا ایک جگہ پہ کال کیا وہاں سے پروپ بھیجی لیکن دوسری جگہ پہ کال کیا وہاں سے کوئی پروپ نہیں بھیجی تو وہاں سے کوئی ہمیں پروپ ملے گی نہیں ملے گی تو کیا ملے گا ہمیں اس کی جگہ پہ انٹیفائن صحیح ہے تو لوگکلی پھر ہمیں اگر کوئی پروپ بھیج رہے ہیں تو پھر ہمیں دوسرے پیج میں سے میں بھی یہ پیج ڈاٹ ایس اکس یہاں سے ہم نے کوئی پروپ نہیں بھیجی تو یہاں سے بھی ہمیں پروپ کو بھیجنا ہے بات سمجھا رہی ہے میں بھی میں اس کو کہتا ہوں کلک می یہاں سے کر دیا اب اگر میں اس پیج سے ریفریش کرتا ہوں تو مجھے دیکھو کلک می نظر آ رہا ہے صحیح ہے تو میں نے یہاں پہ بھی پروپ کا نام ٹائٹل رکھا یہاں سے ڈیفرنٹ پروپ بھی بھیج سکتے ہیں ایک پیج سے ضرور نہیں کہ ہر پیج سے سیم پروپ بھیج نہیں ہے آپ اس پیج سے اے بی سی بھی بھیج سکتے ہو تو لوگک یہ ہے کہ جتنی پروپ آپ سینڈ کروگے وہ ساری کی ساری بٹن ڈاٹ ٹی ایس اکس میں نظر آ جائیں گے تو اگر آپ نے یہاں پہ دیکھو یہ ایک اپجیکٹ بن گیا اس میں ایک ٹائٹل کی کیا اور اس میں کیا ہے ایک جو میں نے سینڈ کیا وہ چیز اس میں نظر آ رہی ہے تو اسی طرح اگر میں ہوم پیج پہ جاتا ہوں تو اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے اپلائے اسی طرح اگر میں اس کو میں بھی سرفسز کے پیج سے ایک اور پروپ سینڈ کرتا ہوں تو وہ کیسے کروں کا سپیج ڈال کے ایک اور سینڈ کر سکتے ہیں میں بھی اس کا نام ڈیٹا رکھ دوں اور میں بھی اس میں ایک اور سٹرنگ پاس کر دوں ڈیٹا سٹرنگ یہ والی پروپ میں نے پاس کی ہے کہاں سے سروسز کے پیج سے تو کیا یہ ہوم پیج سے بھی جائے گی ہوم پیج سے جائے گی نہیں جائے گی ادھر سے بھیجوں گا تو جائے گی اب میں اس کو ہوم پیج سے کال کر رہا ہوں تو اپلائے ہی آ رہا ہے صرف لیکن اگر میں اس کو اب سروسز پیج سے کال کرتا ہوں تو مجھے دو آئیں گی ٹیٹل اور ڈیٹا لیکن اگر ہوم پیج سے اسی کمپننٹ کو کال کرتا ہوں تو مجھے جسٹ ایک آئے گی پروپ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپننٹ کو جہاں پہ کال کر رہے ہیں جتنی چاہے پروپ پاس کر سکتے ہیں اور اس میں جو مرضی چاہے ویلیو بھی سینڈر کر سکتے ہیں پھر وہ کمپننٹ اس ویلیو کو رسیب بھی کرے گا یہاں تک کوئی کنفیئن ہو کسی کو کوئی کنفیئن نہیں ہے تو پروپ کیا ہے اگر پیرنٹ کمپننٹ یا پیج اپنے کسی کمپننٹ کو یا چائلڈ کو ڈیٹا پیجنا چاہتا ہے تو وہ پروپ کے ثرو سینڈر کر سکتا ہے اور اس کو وہ ڈیٹا پروپ کے اندر رسیب ہوگا اور اس کو وہ ری یوز کر سکتا ہے اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتا ہے جس طرح کا چاہے استعمال کرنا سکتا ہے صحیح ہے تو ابھی کے لئے میں بھی ہم کمپننٹ کو تھوڑا سا ہٹھا دیتے ہیں کارڈ بغیرہ کو تاکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی ہو سب میٹ کا بٹن دونوں پیجز پر جائیں تو کلارٹی نظر آئے گا سمیٹ ہی ہے اچھا اتنی بات سمجھ آگئی ہے آپ کو کہ ہمیں ایک بٹن کا کمپننٹ تھا اس کو ٹائٹل کی پروپ پاس کر دی دونوں پلیسی سے سرسیس کے پیجز سے بھی ہو رہا ہے ادھر سے بھی ایک کمپننٹ میں بھی اگر آپ دو دفعہ اس کو کال کر رہے ہوں میں بھی آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہوں بات سمجھ رہے ہو میں نے اس کو بھی چینج کر دیا اب ایکچلی ہوم پیجز سے میرا کمپننٹ ٹو ٹائم کال ہوگا لیکن دونوں دفعہ اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویلیو جائے گی دیکھو نا ایک کمپننٹ کو میں پانچ دفعہ کال کر رہا ہوں ایک ہی پیج میں یا ملٹیپل پیجز میں وہ کمپننٹ کتنی دفعہ چلے گا فائف ٹائم چلے گا فائف ٹائم وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروپ کا مجھے ڈیٹا دے گا کبھی وہ اپلائے دے رہا ہے کبھی ایڈ پلس دے رہا ہے کبھی کلک میں ہی دے رہا ہے تو جتنی پروپ میں جہاں جس وقت میں اس کو کال کر رہا ہوں یہ ڈیفینیشن میں تب ڈیفائن کروں گا کہ اس پر ایک آئے گا دو آئے گا یا دس ڈیٹا آئیں گے تو جتنی پروپ پاس کرو گے اتنی وہ آپ کو مل جائیں گی ملیں گی کیسے وہ میں نے یہاں پہ سرکٹ میں ڈیفائن کر دیا ہے صحیح ہے یہاں تک کوئی ایشو کسی کو کوئی کنفیشن یا کوئی پرابلم یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ ہم نے پروپ تو ریسیو کی ہے لیکن اس میں ایرر آرہا ہے ایرر کیا آرہا ہے آپ نے اس کی کوئی بھی ٹائپ ڈیفائن نہیں کی یہ اینی ٹائپ کا پروپ ہے صحیح ہے تو اس کی ہم ہو سچی ہمیں ٹائپ ڈیفائن کرنی پڑے گی ٹائپ ڈیفائن کرنے کے لئے ہمیں ایک کی ورد سکھا تھا ٹائپ کا کیورڈ یا انٹرفیس کسی بھی چیز ہم کسی بھی چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں سمپل ٹائپ اس ٹائپ کو ہم یہاں پہ بھی کال کر سکتے ہیں وضع ٹائپ کو اسی فائل میں بھی بنا سکتے ہیں اور سپریٹر فائل میں بھی بنا ستا ہوں اسی فائل میں کیسے بنائیں گے میپی ٹائپ اس کا نام رکھتے ہیں بٹن پروپ وہ ایک اپجیکٹ ہوگا وہ ایک ٹائٹل ریسیو کرے گا اس کی ٹائپ کیا ہوگی سٹرنگ تو اس کی ٹائپ میں کیا پروفارم کروں گا یہاں پہ بٹن پروپ پروپ آئے گا جو ہمیں ایکچل میں جو ہم ریسیو کر رہے ہیں اور کالن پھر اس کی ٹائپ جس طرح ایسی ویری ایپل ایسی ڈیفائن کرتے تھے ہم ویری ایپل پروپ دیفائن کرنا چاہے ہم ایسی ڈیفائن کرتے تھے تو پہلے اس کا نام آتا ہے پھر اس کی ٹائپ آتی ہے چونکہ ادھر وی اے آر کا کیورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چونکہ پیرامیٹر میں ایز این پروپ ہم ریسیو کر رہے ہیں اس کو پیرامیٹر ریسیو کر رہے ہیں تو اس لیے پیرامیٹر میں وی اے آر کیورڈ نہیں لگاتے تھے وہ ویری ایپل ٹیمپریری ویری ایپل ہوتا جو اسی فنکشن میں یود ہوتا ہے وہاں پہ بھی ٹائپ دیفائن کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی ویری ایپل وہاں سے کر رہے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر آرہے ہیں مزید لیکن سیل آپ اتنی ٹائپ سمجھو اور اس کو بھی سمبل ہی ہم کیا کریں گے ٹائپ کو اس فائل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بیٹر پریکٹیس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہاں سے اس کو ایسے ایکسپورٹ کر کر کے یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے کہاں سے اس کے لیے ہم ایپ لیول پہ ایپ سے بھی باہر میں بھی اپنے پراجیکٹ لیول پہ ایک فولڈر بنا لیں گے یوٹیلز کر کے یوٹیلز میں ساری یوٹیلٹیز فنکشنز اور اس طرح کی چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں صحیح ہے اس یوٹیلٹی یوٹیلز کے فنکشن کے اندر یا ہیلپر کے نام سے اکثر لوگ بناتے ہیں یوٹیلز کے نام سے بناتے ہیں اب دو سٹریٹیجی ہیں یا تو یوٹیلٹی مطلب چھوٹے چھوٹے فنکشن جس کے اندر ہم یوٹیلٹیز بناتے ہیں یا وہ بنا سکتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی آپ کو نظر آئیں گے پراجیکٹ میں کہ وہ روٹ لائیول پہ ایک ٹائپس کا ہی فولڈر بنا دیں گے اب دو سٹریٹیجی ہیں یا یوٹیل کا فولڈر بنا کے اس میں ٹائپ کی فائل بنا لیں یا آپ ٹائپس کا فولڈر ہی علیدہ بنا لیں آپ کی مرضی ہے اکثر لوگ اس کو ٹائپ بولتے ہیں اکثر لوگ اس کو انٹر فیسز بھی بولتے ہیں ایسے تو یہ ٹرمنالوجیز ہیں جو اکثر آپ کو پراجیکٹس میں نظر آئیں گے یوٹیل ہیلپر انٹر فیس یا ٹائپ ایکسٹرا کام کرنا ہے جو کہ پیوڑلی ٹائپس ڈیفائن کرنے کے لئے یا کوئی فنکشن ویلیڈیشنز کے یا اس طرح کی چیزیں وہ ہم فردر پڑھتے رہیں گے ابھی کے لئے ہم اس کو ٹائپس کے کیوڑڈ کے ساتھ بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک ٹائپ کی فائل بنا لیتے ہیں ملٹیپل فائلیں بھی بنا سکتے ہیں ایک جنرل بھی بنا سکتے ہیں تو اگر ایک ہی فائل میں دو ہزار ٹائپس ڈیفائن کرتی ہیں پھر ان کو ایڈیٹ کرنا مینج کرنا مشکل ہوتا ہے ایک ہے جس میں آپ نے تھوڑی سی ٹائپ ڈیفائن کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ نے ملٹیپل فائلیں بنانی ہے یا سنگل فائل سے ہی کام چلانا ہے تو وہ آپ اس طرح سے مینج کر سکتے ہیں ایک ہی فولڈر کافی ہے لیکن اب میں کوئی ٹیفرن ٹیفر ٹرمنالوجی بتا رہا ہوں کچھ لوگ ٹائپس کا فولڈر بنا کے ٹائپ لکھ رہے ہوں گے تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا دیکھو کوئی بھی اگر کوئی ایک پراجیک ٹائپ کی سٹیٹریجی چل رہی ہے ہم اسی فولڈر میں یوز ٹو ہو جائیں گے کوئی یوٹیلٹی بنا رہے تو اس میں ہو جائیں گے مطلب یہ ٹرمنالوجی چیز ہیں ان کا کوئی فائل وہ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا کوڈ جو لکھ رہے ہیں نا ٹائپ سکیپ کا وہ ہم سپرٹری لکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو مین کمپونٹ ہے اس میں رشنا پڑھے اور ڈیفنیلٹی اگر یہ بٹن پروپس مجھے ایک سے زیادہ جگہ پہ استعمال کرنے ہیں وہ میں ری یوز پل بھی کر سکتا ہوں اس کو اس لئے ہم اس کو سپرٹ فائل میں بنانا پسند کریں گے صحیح ہے اب اس کا ٹائپ کا میں نے فولڈر بنا دیا می بھی اب جنرل ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں کمپونٹس ڈاٹ ٹی ایس بھی بنا سکتے ہیں ٹائپ کمپونٹس ٹائپ ڈاٹ ٹی ایس جو بھی آپ کو ایزی لگے کوئی نہ تو میں اس کو کمپونٹس ٹائپ ڈاٹ ٹی ایس اس کے اندر سمپلی میں یہ کوڈ لکھ دیتا ہوں جو ہم نے وہاں ٹائپ لکھا تھا ایکسپورٹ کر دیا اب ہم جتنی چاہیں بھی ہم انٹرفیس بنانا چاہتے ہیں جو بنانا چاہتے ہیں وہ اس فائل میں ہم بناتے جائے گے اور کمپونٹس کی ٹائپ ڈاٹ ٹی ایس کر کے میں نے کمپونٹس کی ٹائپ کیوں کیونکہ بہت ساری مجھے ٹائپ بنانے پڑ سکتی ہیں دو سٹیٹریجیز میں پھر بتا رہا ہوں ایک سٹیٹریجی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کمپونٹس کی لیدہ بنا لو فائل تو پھر ٹائپس پہ بھی بہت فائلیں بن جائیں گے یا آپ ایک کامن فائل بنا گئے اس میں کر لو تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیسا کرنا چاہتے ہو میبھی آپ اس کو فنکشنلٹی لیول پہ بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو لائک کمپونٹس کی ٹائپ لیدہ سے ڈیفائن کر دو اگر کوئی آہ میبھی آہ کوئی پرڈکٹ کا آپ نے سکیما ڈیفائن کرنا ہے تو پرڈکٹ کی ٹائپ پرڈکٹ ٹائپس کر کے آپ اس کو لیدہ سے ڈیفائن کر سکتے ہو تو آپ کی مرضی ہے جتنی فائلیں بنائیں سب میں ایک سیم ہی کوڈ ہوگا اس کو ہم ایکسپورٹ کر لیں گے اچھا کمپونٹس کی ٹائپ میں نے ٹائپس میں بنا دی اب میں اس کو یوز کرنا چاہتا ہوں کمپونٹ میں میں کیسے کروں گا پھر امپورٹ سیمپل ایکسپورٹ کیا تھا تو سیمپل ایکسپورٹ ہی کروں گا اور اس کا نام کیا تھا بٹن پروپس اور وہ آٹومیٹکلی کمپونٹ ٹائپس میں سے اور اس کو میں نے ادھر کال کر دی صحیح ہو گیا یہاں یہ بات کسی کو نا سمجھ میں آئی ہو یہ ہم نے پیورلی ٹائپس کیپ کا کوڑ لکھا ہے یہ ہم نے پہلے بھی سکھا ہوئے ٹائپس فائل میں ایسا کوڑ لکھنا دیکھو ٹائپس فائل ہے اس میں فنکشن بناو لوپ لگاؤ جو مرضی کر سکتے ہیں ٹائپ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو میں نے ایک سیمپل لیتا فائل ٹائپس کی بنا کے اس میں میں نے اس کی ٹائپ ڈیفائن کر دی اور اس کو میں سیمپلی امپورٹ کر کے ادھر لکھ رہا ہوں دوسرا طریقہ تھا کہ اسی فائل میں میں اوپر لکھ دوں جو کہ اچھا طریقہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائپ ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں تو پھر ڈیفائن کر دیا تو میں نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر دیا ٹھیک ہو گیا تو اب وہ جو ہمارا ایرر آ رہا تھا وہ بھی ہمارا فکس ہو گیا لیکن سٹل اگر آپ لوگ دیکھو کہ اس کو تو ایرر تو ہمارا فکس ہو گیا اور کوڈ بھی ہمارا چل رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ دیکھو تو اگر یہاں پہ تو کوئی ایرر نہیں آ رہا لیکن اگر آپ لوگ مجھے دیکھو کہ اس پیج میں تو ایک ایرر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ ڈیٹا کی پروپ اس مین پیج میں تو ایرر نہیں آ رہا کیوں کیوں کہ ادھر سے ہم نے ٹائٹل ہی سینڈ کی ہے لیکن ادھر سے ایرر آ رہا ہے آئے گا کیوں بھلا کیونکہ ہمیں ایک اور ایکسٹر ٹائٹل کی ایک فنکشن اگر ایک پیرامیٹر رسیو کر رہا ہے اس کو ہم دو دے رہے ہیں تو ٹائپ کی پیرر دے گا نا وہ کہے گا بھئی دوسرا بھی اس کو بولو رسیو کرے جب دوسرے کو رسیو کرنا ہے تو اگر میں اس کی ٹائپ ڈیفائن کروں گا یہاں پہ وہ کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے تو اب یہ ایرر کہاں پہ آنے لگ جائے گا جہاں پہ ہم نے ایک بھیج ہے مین پیج میں اب وہاں پہ ایرر آنے لگ ہے وہ کیا کہ اس کو بھی ایک اور پروپ بھی چاہیے جو آپ نے ادھر سے پاس نہیں کیا پاس کروں گا تو ہو جائے اس سے الٹرنیٹیو کسی کے پاس کوئی سلوشن ہو اس کو اپشنل کر دیں اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا اپشنل ہو جائے گا کہ اگر پاس کرو گے تو ٹھیک ہے اب دیکھو ادھر ایرر ختم ہو گیا وہ کیوں بھلا کیونکہ ایک جگہ سے وہ دو لے رہا تھا تو ہم نے ڈیفائن کرتی ایک جگہ سے ایک ہی لے رہا تھا میں نے اس کو اپشنل مارک کر دی ہیں الگوڑ پرانی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ نہیں اب وہ ہی کنسیپٹ دوبارہ یوز ہونے ہیں نا انہی چیزوں کو جن کو ہم نے پڑھا تھا ان کو ہم ری یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی نئی ٹیکنیکس نہیں یوز کر رہے ہیں الگوڑ کمپننٹ کی ٹائپ ڈیفائن کرنا آگیا تو اب جتنی بھی کمپلیکس ٹائپ ہوگی کیا ہم اس کو کمپلیکس ٹائپ ہوگی نہیں تڑھ لیں گے نا آسانی سے تو ٹائپ کو لگانا اس کو کر لیتے ہیں ہم سٹیٹریجی بنا لیں گے ہر کمپننٹ کا لیدہ ہی ٹائپ کی فائل بنا لیں پر وہ پھر بہت زیادہ فائل سن جائیں گے اس لیے میں نے اس کو جنریک بنا دیا کمپننٹ لیکن آپ بٹن ٹائپ ڈوٹ ڈی ایس بھی بنا سکتے ہیں بٹن کی صرف ٹائپ آپ دیفائن کریں پھر کارڈ کی ٹائپ کے لیے یا می بھی پرڈکٹ کی ٹائپ اس کے لیے ہم سٹیپٹر فائلیں بنا سکتے ہیں پیج ٹائپ بنا لیں گے پھر جو سکیمہ بنا لیں گے پرڈکٹ ہے کوئی اوبجیکٹ ہے کوئی بڑا کمپلیکس اس کی لیدہ سے ٹائپ یا انٹر فیسز بنا سکتے ہیں وہ ہم نے جو بھی کنسپٹ سکھے تھے وہ ہم اس میں بناتے جائیں گے فردر فائلیں اس میں کریئٹ ہوتے جائیں گے ابھی تک کسی کو سمجھ نہ آئی ہوگی ہم نے کمپننٹ بٹن میں جو پروپ کی ٹائپ ڈیفائن کی ہے اور پروپ ڈیفائن کی ہیں اس میں کوئی شو آرہا ہو کسی کو اب شو نہیں کر رہا ہے نا ابھی اس کے اوپر آتے ہیں یہ لیدہ سے سٹوری شروع ہو جائے گی ہماری ہم نے پروپ سینڈ کیسے کرنے اور ریسیو کیسے کرنے کوئی کنفیئن نہیں ہے اچھا اب اس کو ہمیں یوز کیسے کرنا ہے ہم اس کی طرف آئیں گے تو یوز کرنے کے لیے کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ ایش ٹی ایمل کے اندر نا یہ جو ایش ٹی ایمل ہم لکھتے ہیں ریٹین کے اندر کیا لکھ رہے ہیں ایش ٹی ایمل اچھا اس کے اندر ایک چیز آپ نے دیکھ رہی ہے کہ ہم جب ٹائپ سکیپ لکھتے تھے اور ٹائپ سکیپ میں اگر ایک ویری ایبل ہے میرے پاس ویری ایبل کا نام ہے کاؤنٹ اور اس کی ٹائپ کیا ہے نمبر اور اس کے اندر ویلیو پڑی ہے اب میں نے اس ویری ایبل کو استعمال کرنا ہے تو میں ٹائپ سکیپ کی فائل میں کہیں بھی استعمال کر لیتا تھا نا کوئی کالکلیشن کرنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے اس کی ایک ریسٹکشن ہے کمپوننٹ کے کیس میں جدھر ہم ایش ٹی ایم میں ریٹن کر رہے ہوں گے کہ ہم سیدھے ویری ایبل کے نام نہیں لکھ سکتے ہیں میں بھی آپ بٹن کے ساتھ ہائیفن لگاؤ اور آپ بولو کاؤنٹ اچھا اگر ہم یہ ٹائپ سکیپ میں کام کرتے ہیں تو کاؤنٹ کی جگہ پہ کیا پرنٹ ہوتا ون لیکن اگر آپ اس کی ابھی اوٹپوٹ دیکھیں تو ساتھ میں کیا آ رہا ہے کاؤنٹ تو اس کا مطلب اس نے ویری ایبل کو پک نہیں کیا جو میں ٹیکس لکھا ہے اس نے ازا ٹیکس ہی اس کو گین کر لیا ملت میں ہے اس کا مطلب اس ہے ہی ٹی ایمل fee کی ہم ٹائپ سکیپ کی چیزیں اگر ہم ٹائپ سکیپ کی چیزیں چلانی ہیں تو اس کے لئے ایک کام کرنا پڑتا ہے وہ کام کیا ہے مجھے کرلی بریسز لگانا ہے اس ہے کہ ایمل میں جب بھیumbہ مجھے ٹائپ سکیپ کا کوڈ کرنا ہے ایسٹی ایمل کہاں پہ شروع ہوتی ہے روٹن کے اندر جتنے بھی ٹائگ آ رہے ہیں اگر مجھے وہاں پہ کوڈ کرنا ہے کہ اس میں ٹائپ سکیپ رن ہو رہتر تین کہ آپ کاؤنٹ ہی آ رہا ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کلڈی پریسیز لگانے تو کلڈی پریسیز لگانے کے بعد اگر میں اب اس میں کاؤنٹ لکھتا ہوں then that will be the one and one its mean کیا ہے کہ ایسٹی ایمل کے کوڈ میں جب بھی مجھے ٹائپ سکیپ لگانی ہے i need to do ترلی پریسیز بات سمجھ آ گئی اچھا اب یہ جو پروپ ہے یہ ٹائپ سکیپ ہے یا ایسٹی ایمل ہے ٹائپ سکیپ ہے اس میں کیا آ رہا ہے ہمیں ابوجیکٹ آ رہا ہے اب اگر میں اس پروپ کو سمپلی یہ کاؤنٹر یہ دونوں چیزیں ختم کر دوں اور ایسے لکھ دوں پروپ ڈار ٹائٹل تو کیا ہوگا پروپ ڈار ٹائٹل ہی آ جائے گا کیوں بلا آ جائے گا کیونکہ اب وہ اس کو کیا کنسیڈر کر رہا ہے ایسٹی ایمل اب اس کو بتانا ہے یہ ایسٹی ایمل نہیں ہے یہ جو اوپر تمہیں پروپ آ رہا ہے یہ وہ پروپ ہے پھر ہم اس کو کیسے سمجھائیں گے کرلی بریسس سے سمجھائیں گے اب وہ اس کو سمپل وہ نہیں کنسیڈر کرے گا کیا کنسیڈر کرے گا اب کیا کنسیڈر کرے گا اس کی ویلیو کنسیڈر کرے گا تو اس کی ویلیو کیا تھی اپلائے اینڈ ایڈ اور اگر میں سروسیز پہ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا کیوں کیونکہ جدہ بھی میں کمپننٹ کال کر رہا تھا ادھر میں ڈیفرنٹ پروپ پاس کر رہا تھا اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ پھر اگر تین دفعہ ابھی میرا کمپننٹ بٹن کتنی دفعہ کال ہو رہا ہے ٹوٹل تین دفعہ دو دفعہ ہومپیج میں ایک دفعہ سروی اور تینوں جگہ سے میں نے ٹائٹل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کو سینڈ کی ہیں اور تینوں جگہ سے اب اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائٹل مل رہے ہیں وہ تینوں جگہ سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیسپلی کر رہے ہیں اور فرص جو ہم نے چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے جو امپورٹنٹ چیز سیکھی ہے پروپ کے بعد کہ جب بھی ایسٹی ایمل میں مجھے شو کرنی ہے آئی نیڈ ٹو ڈو کرلی بریسز صحیح ہے اب اسی طرح اگر میں کارڈ کے کمپننٹ میں چلا جاتا ہوں اب یہ ساری ایسٹی ایمل ہے یہ ساری ایسٹی ایمل ہے نا اب میں نے اس ہیڈنگ کی جگہ پر اگر ٹائپ سکپ لکھنی ہے میں بھی میں اوپر ایک ویریابل بنا لیتا ہوں میں بھی پورس ٹائٹل اور اس میں میں رکھ لیتا ہوں اس کی ٹائپ کیا ہوگی اور اس کے اندر ویلیو کیا پڑی ہے میں بھی ویب اینڈ صحیح ہے اب اس کو اگر میں اس ہیڈنگ کی جگہ پر ڈسپلے کر آنا چاہتا ہوں اگر میں اس کو سیدھا ایسے لکھوں گا تو کیا ڈسپلے ہوگا کوڈس ٹائٹل کیوں کیونکہ رٹن کے اندر جہاں ایسٹی ایمل شروع ہو گئی تو جب بھی ٹائپ سکپ لکھنی ہے ایسٹی 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 ا کیوں بھلا یہ ویب ارمبائل کہاں سے آ رہا ہے جو اوپر میں نے ویریابل بنا رہا ہے وہ اس کو ڈسپلے کر رہا ہے لیکن اگر یہی ٹائٹل مجھے کورس ٹائٹل مجھے یہ تو اب میں اس کو دو دفعہ بھی کروں گا تو کیا ہوگا یہ دونوں دفعہ ویب ارمبائل کیونکہ یہ کہاں سے آ رہا ہے ویریابل میں سے آ رہا ہے تو اس لیے یہ دونوں دفعہ کیا ہوگا ویب ارمبائل لیکن ہمیں اس کو کہاں سے بیجنا ہے اس کا نام کیا رکھیں گے اب یہ ایرر کیوں دے رہا ہے ٹائپ ڈیفائن نہیں کی ہیں کارڈ میں جائیں گے ایک تو پروپس ریسیو کریں گے یہاں پہ اس کی ٹائپ بھی ڈیفائن کرنی ہے ٹائپ ڈیفائن کرنے کے لیے پھر کہاں پہ جائیں گے کمپننٹ ٹائپ میں وہاں سے کیا کریں گے ٹائپ کارڈ پروپس ٹائپ اس میں کیا ریسیو کرنا ہے ہمیں کوڑس ٹائٹل دیٹ ویل پی دی ٹرینگ اور اس کو ہمیں کہاں پہ ریسیو کرنا ہے کہاں پہ لگانا ہے اس کو کارڈ میں اور کارڈ میں کہاں پہ اس کا لگائیں گے کارڈ پروپ ٹائپس وہ آٹمیٹکلی اس نے امپورٹ کر لیا اس کو اوپر اور یہ میرا ایرر کی لوجیکلی ختم ہو جائے گا اگر میں ہوم پیج میں جاتا ہوں تو اب میرا ایرر نہیں آرہا ہے یہاں پہ کیونکہ میں نے اس کی کیا دیفائن کر دی ہے پروپ دیفائن کر دی ہے اچھا اب اس کو مجھے یوز کرنا ہے تو کیسے کروں گا اگر میں اس کو ڈریکلی لکھتا ہوں تو کیا ہوگا پروپس آ جائیں گے اگر میں پروپس ڈارٹ کوس ٹائٹل لکھتا ہوں تو کیا ہوگا وہ آ جائے گا ایکچل میں یہ سارا ایسٹی ایم ایل اس کو کنسیڈر کر رہا ہے تو اب اس کو مجھے کس میں ریب کرنا ہے کرلی بریسز میں that will be the ویب این موائل اور اگر میں اس کو دوبارہ کال کرتا ہوں اسی کال کو again with an other ٹائٹل می بھی بک چین اب وہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے کیوں کیوں کہ میں نے اس کو ٹائٹل کوس ٹائٹل چینج کر دی ہے اب دو تفاہ کمپنٹ کال ہو رہا ہے وہ دو تفاہ ڈیفرنٹ ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے اور ڈیفرنٹ ڈیٹا رینڈر کر رہا ہے صحیح ہے اچھا اتنی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تائم مطلب 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 آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں نے یہ کارڈ دو دفا مجھے ٹائٹل دینا پڑا ہے اگر میرے پاس یہ کر رہے ہیں وہ ہی دو ٹائٹل اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہی یہ چل جائیں تو یہ پوسیبلٹی ہے اس میں لیکن اس میں ہمیں ایک اور کنسیمٹ کی سیکھنا بڑے گا کہ ہم مطلب ایکچلی لوجیکلی دیکھیں ہم کوڈ کی ڈپلیکیشن سے ہمیں مسئلے ہیں ہمیں پرابلمز ہیں جب بھی کوڈ ڈپلیکوڈ ہوگا نا ہمیں اس سے ٹینشن بنے گی اگر آپ لوجیکلی دیکھیں تو یہاں پہ بھی کوڈ کیا ہو رہا ہے ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے چاہے ایک لائن میں ہو رہا ہے لیکن ہو تو رہا ہے اب اس کو بھی ختم کرنا ہے اس کی اور پھر کمپلیکسٹی لیول بڑھانا پڑے گا ہمیں وہ ہم کریں گے لیکن ابھی نہیں پھر اور کمپلیکس ہو جائے گا ابھی کے لیے بس یہ سمجھو کہ ایک کمپننٹ پراب ریسیو کرتا ہے اور اس کو یوز کر سکتا ہے کیا ایک کمپننٹ پراب ریسیوب کر رہا ہے اپنے پیرنٹ کمپننٹ سے کیا وہ اپنی چائلڈ کمپننٹ کو سیم پراب سینڈ کر سکتا ہے Yeah لیکن سپوس کارڈ کا ایک کمپننٹ ہے یہ ایک پراب ریسیو کر رہا ہے ریٹس کارڈ ، کور سٹ عائیٹر میں اس میں ایک اور پراب پس کر دیتا ہوں میں بھی ٹائگ و ٹائگ میں پس کر دیتا ہوں ویپ ایونلی ٹھیک ہے اب اس میں ایرر آ رہا ہے کیوں کیونکہ کارڈ کا کمپنیٹ وہ ریسیو نہیں کر رہا کیا چیز ٹیک اس کو میں یہاں پہ کیا کر دوں گا ڈیفائن کر دوں گا اچھا پھر نیکسٹ کیا کرنا ہے پھر اب کارڈ کا کمپنیٹ آئے ٹیک ریسیو کر رہا ہے اب یہ والا کمپنیٹ ایرر دے رہا ہے یہ کارڈ کا کیوں دے رہا ہے والا ہم نے ٹیک پاس نہیں کیا تو اس کو ٹیک پاس کر دیتے ہیں میبی بلوکچین ہی ٹیک پاس کر دیتے ہیں ٹیک ہے اب اب یہ جو پروپ اس کو گئی ہے ٹیک کی یہ اٹس سیلف مین کارڈ کمپنیٹ تو اس کو یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ اپنے چائلڈ کو یہ ڈیٹا دینا چاہتا اچھا وہ کیسے دے گا اپنے چائلڈ کو یہ ڈیٹا میبی میں سارے ٹیک ختم کر دیتا ہوں ابھی کے لئے آپ لوگوں کی انڈرسٹیننگ کے لئے ایک ٹیک چھوڑتا ہوں ادھر آرہے ٹیک وان اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے ڈیٹا پاس کرنا ہے کون سا ڈیٹا دینے اس کو میں ایک پرا پاس کروں گا میبی ٹیک بولوں گا اس کو بھی یا میں بھی اس کو میں ٹائٹل ٹیک ٹیکک کیا دیتا ہوں تعا کے آپ کو سمجھ کرنا اچھا اب یہاں بھی اگر میں اس کو ہارڈ کود کرتا ہوں ٹیک ٹیککٹکس کو تو کیسے کروں گا میں کچھ بھی weight pass کر دیتا ہوں میں بھی web میں نے پاس کر دی یا میں بھی اے آئی میں نے پاس کر دی اب یہ ایرر دے رہا ہے کیوں بھلا اس کی ٹائپ دیفائن کرنی پڑے گی کمپونٹ ٹائپ میں جاتے ہیں ایک اور ٹائپ دیفائن کرتے ہیں that will be the tag ٹائپ دیفائن and that will be the tag and that will be the string we need to pass in the tag کمپونٹ as an prop and the type will be the tag prop type error will gone اچھا آگے کیا ہوگا کہ میں نے ٹائپ دیفائن کرتی then what will happen next اب یہ ٹائپ ریسیب کر رہا ہے but the problem will be یہ دھر ٹائپ ٹائپ ہی آ رہا ہے تو اس کو مجھے اگر ریپلیس کرنا ہے تو مجھے ٹائپ میں پروب مل رہا ہے کس چیز کا ٹائپس کا پروب ڈاٹر ٹائپ ٹائپ ٹائپس that will be پروب ڈاٹر ٹائپس تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا we need to wrap ٹائپ ٹائپ ٹائپس into the early places تو ٹائپ 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 لیکن دونوں میں کیا آ رہا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں ایکچول میں میں کارڈ کمپونٹ ڈیفائن کر رہا ہوں وہاں سے جو میں ٹائپ پاس کر رہا ہوں وہی ٹائپ جو کارڈ کمپونٹ تک وہ اپنے چائلڈ کو آ کے فارورڈ کر دے وہ کیسے کرنا ہے مجھے جانا ہے کارڈ کمپونٹ میں آپ لوگوں کو پتا کارڈ کا کمپونٹ ایک پروپ ریسیو کر رہا ہے کون سی کارڈ پروپ میں دیکھ لیتے ہیں کیا نام ہے اس کا ٹائپ یہ پروپ ریسیو کر رہا ہے اب وہی پروپ مجھے یہاں پر پاس کرنی ہے تو وہی پروپ مجھے پاس کرنی ہے تو میں کیا لکھوں گا یہاں پہ پروپ سٹوٹ ٹائگ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ایسٹی ایمل میں ٹائپ سکرپ رکھ رہی ہے you have to write curly braces تو ایکچل میں مجھے یہ والا جو دو لائنے need to wrap into the curly braces اب جو ٹائگ یہاں سے گیا ہے اب وہ پروپ اس کو چلی گئی از این پروپ ٹیکس اب میں یہاں پہ دیکھوں گا ریٹ پلی بھی دی ویپ بلوک چین سہیے یہ چیز کیسے ہیپن ہوئی ہے let me explain you in the ڈائیگرام کے کمپوننٹ تھا من پیج تھا ہوم پیج اس نے ایک پروپ پاس کیا اس نے کمپوننٹ کال کیا کمپوننٹ کا نام تھا کار کمپوننٹ اور اس کار کمپوننٹ نے آگے کمپوننٹ کال کیا that is کال ٹیک کمپوننٹ سہیے اس نے اس کو پروپ پاس کی کار کمپوننٹ کو ٹیک کی وہ سیم پروپ اس نے سینڈ کر دی بٹ بٹ ویڈ ڈیفرنٹ نیم ٹیک 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 اور وہ اس نے کنزیوم کر لی تو ایکچل میں جو پروپ مجھے یہاں سے آئی تھی وہی پروپ اس نے آگے سینڈ کر دی پر نام چینج کر کے ہم نام سیم بھی رکھ سکتے ہیں اتنا اشو نہیں ہے لیکن اس نے نام چینج کرنی تھی دیکھو نا یہاں پہ یہ اس کو ٹیک 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 س بول دے یا ٹیک بول دے کیا فرق ہے تو میں اس نے ٹیک ٹیک س بول دیا تا کہ نام ہو سکتے ہیں اور پیچھے سے اس کو پروپ کیا مل رہی تھی ڈار ٹیک یہ پیچھے سے کیوں آئی ہے کیونکہ یہ پروپ فود کہیں یوز نہیں کی اور اس کو آگے بیج دیا کہاں پہ ٹیک کے کمپوننٹ نے بھی پروپ ریسیو کی پھر اس نے اس پروپ کو یوز کر لیا تو ایڈیا یہ ہے کہ ایک کمپوننٹ اپنے چائل کو پروپ دے سکتا ہے وہ آگے فردر اپنے چائل کو پروپ دے سکتا ہے وہ سیم پروپ بھی ہم جتنا چاہیں آگے نیسٹنگ میں لے کے جا سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے صحیح یہ تک وات is پروپ پروپ کے یوز کیسز کے پروپ اپنے پرنٹ کمپوننٹ سے چائل کمپوننٹ میں پاس ہوتی ہے پروپ کو ہم ایک کمپوننٹ میں پروپ میں ایک ہی دفعہ یوز ہو سکتی ہے اتنی دفعہ چاہیں میں یوز کر سکتا ہم نے ایک دفعہ اس پروپ کو پروپ ڈا ٹیک کو یوز کر لیا کہاں پہ ٹیک کے کمپوننٹ کو سینڈ کر لیا اس کو میں یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں میں بھی کورس ٹیک اس سے دیکھو جس طرح چینج کر لیا ٹائٹل میں نے ٹیک بھی چینج کر لیا اس طرح کیا ٹیک میں چینج کر سکتا ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے پروپ ڈی فائن کر نی ہے ڈی ٹیک بی می بی ڈی سکریپشن این یہ کیا ہوگی یہ سٹرنگ تو جہاں سے میں اس کو کول کر رہا ہوں وہاں پہ دیفنیلی ایرر دے گا وہ کہے گا دسکرپشن کی پروپ پاس کرو ہم پاس کر دیتے ہیں اور می بھی اس کو میں سوری یہ سٹرنگ ہے تو میں اس کو سٹرنگ کی پاس کر دیتا ہوں and that will be the web by the course description صحیح اور یہ still error دے رہا کیوں دے رہا دیچے والا کیونکہ اس کو description ملی نہیں اس کو میں description پاس کر دوں گا میں بھی blockchain course صحیح 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 lorem insub میں آرہا کیوں بھلا ہم نے props send کی ہے but we are not using data prop تو وہ کیسے use کریں کہ ہم prop میں مجھے آرہی ہے prop چونکہ میں اس type define کی ہو یا ہے description کی جگہ پہ یہ جو چیتنی description تھی اس کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا curly places and then props daughter description صحیح اگر مجھے date change کرنی ہے وہ بھی میں کر سکتا ہوں tag ہم نے already change کر لیا ہے مطلب جتنی prop چاہوں میں send کر سکتا ہوں ان کو use کر سکتا ہوں and we are good to go صحیح تو prop کیا کام کرتی ہے prop کا صرف اتنا کام ہے parent سے data receive کرو یعنی کہ جہاں جس کو call کیا جاتا ہے receive کرو اور اپنے اندر جدر اس کو چاہیے use کرو صحیح ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ just parameter کا کام کر رہی ہے دیکھو فنکشن کو جب ہم define کرتے پیرامیٹر send کرتے پھر receive کر جو دل میں آتا تھا وہ ہی کام کرتے تھے یہ بھی سیم وہ ہی کام کر رہی ہے کہ parameter receive کر کے اس کو use کر رہے ہیں بس فرق یہ ہے کہ ھٹی ایمیل میں ہم ٹائس کی کو سیدھا نہیں لکھ کی کسی کو یشو آیا کو مسلا رہا